اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کوئٹا سے جہاں مغربی بائی پاس پر سینٹر منظور کاکر کے بھائی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے پولیس کے مطابق فائرنگ سے نصیر خان کاکر سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں سینٹر منظور احمد کاکر کے بھائی نصیر خان کے گھر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں نصیر خان کاکر سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں مزید تفصیل آ جانیں گے بول نیوز کے نمائندے محمد غزنفر سے جی غزنفر بتائیے گا جی بریکل یہ بلستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹر منظور احمد کاکر کے بھائی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے فائرنگ اس وقت کی گئی ہے جب وہ آراد گئے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی موجود تھا دونوں افراد فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں منظور احمد کاکر نے اس بات کی تذبیق کی ہے کہ ان کے بھائی نصیر احمد کاکر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے تاہم جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی ان کے بھائی کے اور ان کے جانتے والے افراد پر فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں تاہم پولیس جو اس معاملے پر تفتیش کر رہی ہے اور اس وقت پولیس نے مختلف زعویوں سے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دونوں زخمی افراد کو جو ہے خیول ہسپیٹل کوئٹا منتقل کیا گیا ہے جہاں پر تیبی امتاد پیچھا رہی ہے ہسپیٹل ذرائع کی مطابق زخمی افراد کو ٹکمنٹ جاری ہے جو ایڈمنٹ کر لیا گیا ہے ٹراما سینٹر میں اس وقت زیر علاج ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ خاصل پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے